سلام علیکم میں ہوں شاکیل انور کمال ابھی ہم جشن آزادی کی خوشیوں کو مکمل طور پر انجوائے بھی نہیں کر سکے تھے کہ حکومت نے عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا جی سول آگست کو سترہ روپے سے زائد پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اور اس آزادی کے مہینے میں جو آگست کا منت ہے اس میں تقریباً سیتیس روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے اور گزشتہ آٹھ مہینوں میں سیونٹی سکس روپیز پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور آج پیٹرول دو سو اکیانوے روپے فی لیٹر کے قریب آ چکا ہے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں خوش روبہ اضافہ کر کے عوام کے اوپر بوچھ ڈال دیا تھا عوام ویسے ہی مہنگائی کے بوچھ تلے دبی ہوئی ہے ایک نام کرائسز سے گزر رہی ہے خوشت قرید عوام کی ختم ہو چکی ہے بروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت پیٹرول کی بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیے جا رہی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ڈالر اپنی پھر اونچی اڑان پہ مائل ہو چکا ہے اور تین سو دو تین سو چار روپے فی ڈالر قیمت ہو گئی ہے اس وقت اوپن مارکٹ کے اندر اور انٹر بینک میں ایک ڈالر دو سو بانوے دو سو چورانوے روپے کے قریب آ چکا ہے امپورٹس آلاو کر دی ہیں حکومت نے بینکس ایل سیز کھول رہی ہیں اور امپورٹس پہ ہمیں ڈالر دینے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر کمیاب ہو رہا ہے جو یوفوریا آئی ایم ایف پاکستان ڈیل کا تھا اور ون پائنٹ ٹو بلین ڈالر آئی ایم ایف کی طرف سے آنے کے بعد جو شادیاں نے بج رہتے وہ بخار اب اتر رہا ہے ہم حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ آپ قیمتوں میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں تو چاہے یہ کے ٹیکر حکومت ہو یا اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت ہو جو کہ سولہ مہینے اپنی حکومت ختم کر کے گئی ہے اور اس سے پہلے ساڑھے تین سال پی ٹی آئی اپنی حکومت کر کے گئی ہے ان سب کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے آگے ہم مجبور ہیں ہم عوام کو قربانیاں دینی پڑیں گی آئی ایم ایف بہت سخت شرائط لے کر کے آیا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا تاکہ سرکولر ڈیٹ کم ہو سکے آپ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق آپ نے ڈالر کو فری فلوٹ کر دیا اور اوپن مارکٹ کے مطابق اس کی قیمتوں کا تائین ہوگا ڈالر اونچہ اڑے جا رہا ہے آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے مطابق آپ نے پیٹرول لیوی میں اضافہ کر دیا اور اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا لیکن کیا آئی ایم ایف صرف یہی کہتا ہے آئی ایم ایف یہ بھی تو کہتا ہے کہ ٹیکس the rich and give subsidies to the poor جی ہاں عمرہ پر elite پر ٹیکس بڑھاو آپ اوہ سیکٹر پر کیوں نہیں ٹیکس لگا رہے ہو جہاں پر آج تک آپ نے ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکے ریٹیل سیکٹر کے اوپر اٹھائیس سوار اب روپے سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہو سکتی ہے آپ وہاں نہیں کر رہے اگری کلچر سیکٹر کے اوپر بیلیونز او روپیز کا ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے آپ وہ نہیں کر رہے ریل سیکٹر کے اندر آپ بیلیونز او روپیز کا ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں آپ وہ نہیں کر رہے آپ آسان کام کیے جا رہے ہیں آپ سیلریٹ کلاس کے اوپر ٹیکس میں اضافہ کر دیتے ہیں آپ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں آئی ایم ایف یہ بھی تو کہتا ہے کہ اپنے انپروڈیکٹیو ایکسپینڈیچرز کو ختم کرو حکومت اپنے عللے تللے ختم کرے اپنی عیاشیہ بند کرے لیکن ہمیں یہ تو نظر نہیں آرہا آپ لوگوں کو سادگی کا درست دے رہے ہیں ان سے قربانی مانگ رہے ہیں لیکن آپ لگجری کارز آپ امپورٹ کر رہے ہیں حکومتی اہلکاروں وزیروں مشیروں کے لیے آئے جس میں آپ فیتے کاٹ رہے ہیں منصوبوں کا افتتا کر رہے ہیں وہ منصوبے خدا جانے کب شروع ہوں گے کب ختم ہوں گے لیکن ان کی اوپر جو پبلیسٹی سٹنٹ ہے اس کے اوپر بلینز اوف روپیس خرچ کیے جا رہے ہیں سر حکومت کے آخری دنوں میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کے آخری دنوں میں جس قدر صوبائی حکومتوں کے اشتہارات تھے چاہے سندھ حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت کے اشتہارات ہو بے پناہ اشتہارات یہ پیسہ کہاں سے گیا آیا رہا ہے یہ تو عوام کے ٹیکسس کا پیسہ ہے جو آپ عیاشیوں میں خرچ کر رہے ہیں اپنی وہوا پہ خرچ کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے یہ کب کہا کہ آپ یہ سب کریں تو یہ کہتا ہے کہ حکومت سیلریز گورنمنٹ سیلریز میں اور پینشنز میں اضافہ مت کریں حکومت اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں آپ نے سترہ فیصد سے پیتیس فیصد لاس بجٹ کے اندر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنز میں اضافہ کر دیا وہ سٹیٹ اونڈ انڈرپرائزز جو کہ سفید ہاتھی بن چکے ہیں اور عرب و روپیہ مہینے کا اور سالکھ کا آپ کا ایکس چیکر کا اس میں جا رہا ہے آپ اس کو پرائیوٹائز کریں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہینس کیجئے مگر آپ تو عیاشیوں کو انہینس کر رہے ہیں آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ حکومت قومی بچت کا ایک واضح پلان دے جس میں انرجی سیونگ کا پلان ہونا چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایمپورٹ بل ہے وہ میجر آئیل کی ایمپورٹ پہ انرجی کو ایمپورٹ کرنے میں پاکستان کا سب سے زیادہ ایمپورٹ کا بل اٹھتا ہے اگر میجلی کو بنانے کے لیے آپ انرجی کو سیف کرنے کا کوئی مکمل واضح پلان کیوں نہیں دیتے آپ دیل آئیٹ سیونگ کا کیوں نہیں پلان دیتے آئی ایم ایف یہ کہتا ہے نا آپ سے لیکن آپ یہ تو نہیں کر رہے ہیں آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے کہ کیپٹل فلائٹ کرو کو ڈالر فلائی کر رہا ہے سمگل ہو رہا ہے آپ کے ہاں لوگ انیسیسری ٹرائولنگ کر رہے ہیں انپروڈکٹف ٹرائولنگ کر رہے ہیں جی ہاں جو ریلیجس ٹرائولنگ ہو رہی ہے حج عمر زیارتوں کے لیے لوگ جا رہے ہیں اس میں ڈالر لے کر کے جا رہے ہیں آپ کو کون روک رہا ہے کیا آپ ایک سے زائد دفعہ حج عمرہ کرنے والے زیارت کرنے والوں کو پابندی کیوں نہیں لگا سکتے کیا ہم دوبارہ ڈیفولٹ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اگر ہم نے واضح اخدامات اور سخت اخدامات نہیں لیے تو ہم کیسے بچ سکیں گے اور آپ حکومت کو اپنی سطح سے کام کا آغاز کرنا پڑے گا عوام سے قربانیاں مانگنے کے بجائے آپ کو خود قربانی کے لیے پیش کرنا پڑے گا اپنے انپروڈکٹف ایکسپینڈیچرز اپنے الللے تللے اپنی ایاشیاں حکومتی اخراجات کم کرنے پڑے گے اور عوام کو ریلیف دینے کی بات کرنے پڑے گی آئی ایم ایف یہ کہتا ہے نا آپ کو کہ آپ اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن پیدا کریں اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ختم کریں بجٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے اخدامات کریں ریونیو کلیکشن پہ زور دے اور پروڈکٹیوٹی کو انہینس کریں تو یہ سب کام تو آپ کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے آپ آسان کام کرتے ہیں پیٹرول کی قیمت پندرہ دن میں ریوائز کہو نہیں ہوتی ہے آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں آپ گیس کے ٹریف میں اضافہ کر دیں گے آپ ٹیکسز میں اضافہ کر دیں گے سیلریٹ کلاس کی ٹیکسز میں اضافہ کر دیں گے جن سے آسانی سے آپ پیسہ پکڑ سکتے ہیں ٹیر ٹیکر حکومت آ گئی ہے انوارو الحق کاکر صاحب نئے کیر ٹیکر پرائم منسٹر بن گئے ہیں اور کل میڈم شمچاد جو ہیں فائنانس منسٹر کا بھی حلف اٹھا لیں گی اور مزید وزارہ بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ کا حلف اٹھا لیں گے یہ حکومت نے آتے ہی سترہ روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا ہے عوام کو کب ریلیف ملے گا کب عوام سکھ چین کے سانس لے سکے گی اللہ جانے